کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں رحم دلی کا عالم دن منایا جا رہا ہے شہر قائد میں عالمگیر ویلفیر ٹرس مشکلات میں گھرے ہوئے افراد کے ساتھ صلح رحمی کے نظریے پر خدمت کر رہا ہے گردوں کا مہکہ علاج اور ڈائلیسز کی مکمل سہولیات دی جا رہی ہیں ٹرسٹ کے ڈائریکٹر ریحان یاسین کا کہنا ہے انسانیت کے صلح رحمی کا حکم اللہ کا ہے یہ کام کر کے خوشی ہوتی ہے مہنگائی کے دور میں اللہ تعالی ہمیں سکون کی نیند دیتا ہے تو یہ سب سے بڑی سکون ہوتا ہے انسان کا کہ جو ہم سمجھتے ہیں لوگوں نے عالمگیر ویلفیر ٹرس کو دیکھتے ہوئے اس کو فنڈز دیئے اور آج عالمگیر ویلفیر ٹرس تقریباً اٹھائیسو کروڑ روپے لوگوں پر خرج کر رہا ہے روزانہ ہمارے پاس ایک ہزار لوگوں کی اوپی ڈی ہوتی ہے جس میں ان کا ہر طرح کا علاج جو ہے وہ کرایا جاتا ہے روزانہ میڈیکل اوپی ڈیز ڈائلیسز اور میڈیسن کی سہولیات دی جا رہی ہیں پاکستان میں گردے کا علاج بہت ناممکن کھرکتے ہیں اور گردے ٹرانس پلانٹ کی جو کیا فیسلٹیز فیملی میں ہمارے آپ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم مریضوں کا ڈیالیسز ہمارے ہمیں ڈیالیسز سنٹر قائم کیا ہے وہ جو تقریب 20 سال سے ہمارے پاس ہے عالمگیر ویلفیر ٹرس میں جو بھی ڈیالیسز کا کام ہو رہا ہے اس میں ٹرانزیکشن آف منی بلکل ٹوٹلی فری آف کس بلا معافضہ میڈیکل کی بہترین سہولیات اور اچھے بڑتاؤں پر مریض بھی مطمئن ہیں ادارے میں راشن تعلیم سمیت ساڑ سے زائد شعبجات میں خلق خدا کے ساتھ صلح رحمی کی جا رہی ہے کسی کی مدد کرنا رحم دلی سے پیش آنا ایسا ثواب ہے جس کا اج دنیا اور آخرت میں اللہ ضرور دے گا انسانوں پر مہربانی کے اس سلسلے کو ہم سب کو جاری رکھنا ہے کیمرامین منظر حسین کے ساتھ مونہ صدی کی نیو نیوز کراٹی